بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کی بیوئرز کیسے ہیں آپ امیدہ بلکو ٹھیک ہوں گے بلکو ٹو میر چینل ایزی کو گیمی مشکات تو سب کو جی سب سے پہلے تو رمضان مبارک اور الحمدللہ تیسرا روزہ شروع ہو چکا ہے اللہ تعالی ہم سب کی عبادوں کو قبول فرمائے تو رمضان کے حوالے سے بھی اور جتنے بھی اسپینیچ لورز ہیں ان کے لیے ایک نایاب گفت ہے بہت ہی مزیدار نام نہیں بتاؤں گی ابھی کچھ بھی نہیں بتاؤں گی بس اپنے کچن گارڈن سے میں نے پالک توڑی اور کیا بنایا چلیے بیوڈیو کی طرف کیونکہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور گرمی سے فورا پتے خراب ہوتے ہیں تو اس کی دو چیزیں بنا لیتے ہیں پھر میں جا کے اسے فریج میں رب دوں گی کیونکہ فورا جو ہے وہ کیڑا بھی آگئے اس گملے میں تو نہیں ہے لیکن دوسرے میں تو فورا آیا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی ساری توڑ لی ہے اب جو ایسے کچھن میں لیکے جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس کا کیا کریں چلیے جی فالو کو ہم نے صاف کر لیا کتنی اچھی فریش 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 ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست اب اس کو ہم مختلف چیزوں میں ڈالیں گے اور پھر بتائیں گے کہ ہم نے کیا پکڑا تو چلتے ہیں جی ریسیپی کی طرف تو یہ میں نے تین آلو بوائل کیے اور آج کل گرمی کی وجہ سے ساری چیزیں خراب ہونا شروع ہوگی اوپر سے بلکل ٹھیک لگتے ہیں اور جب میں نے بوائل کرکی اوپر سے چھلکا تو اتارا تو اندر سے یہ تھوڑا خراب تھا لیکن پھر بھی کافی ہے مجھے جو چاہیے اس سے زیادہ ہی ہے تو اس کو میں جو گریٹ کر لوں گی سارا اس طریقے سے تاکہ یہ ایک جیسا پیسیز میں آ جائے تو گریٹ کرنے کے بعد اب اس میں آلو میں جو گریٹ کیا ہے اس میں شامل کروں گی نمک حسبی ضرورت اور یہ سوکہ دھنیا ہے ہافٹ پیس پون کر لیجے اور یہ کالی مرچ ہے یہ بھی ہافٹی سپون سے تھوڑی کم تو کوارٹر سے تھوڑی سی زیادہ تو اور میں کچھ بھی نہیں ڈال رہی آپ چاہیں تو تھوڑا سا زیرہ ڈالنے لیکن میں نے کچھ نہیں ڈالا بس سمپل ہی میں نے اس کو اتنا رکھا ہے اور اس میں میں پھر ہری مرچ شامل کروں گی تو ہری مرچ بھی بلکل باریک باریک کاٹنی ہے تو اس سے کوئی بھی میں ریڈ چیلی کچھ بھی نہیں یوز کر رہی اور کیونکہ پالک کا جو ذائقہ ہے اس کے حوالے سے ہمیں آلو کے اندر اتنی چیزیں ڈالنے چاہیے تو ہرا دھنیا ڈالا ہے اور دو ہری مرچیں ہیں تو بس وہ تھوڑی سی کالی مرچ ہے اور سوکا دھنیا تھوڑا سا اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے تو ہم نے بنا کے یہ مسالہ رکھ دیا اور اب یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ فائیو ٹیبلی سپون بھر کے میں نے بیسن ڈالا اور بیسن کو اس طرح چھنی سے چھان لینا ہے تو یہ چھاننا بھی ایک بہت اچھی ٹپ ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو بلکل انٹرڈ لوگ ہیں کیونکہ جب وہ اس کا پیسٹ بنائیں گے تو یا ویسے بھی پکوڑوں کے لیے بھی بنانا چاہیں تو اس طرح یہ چھان لیا کریں تو پھر لمس نہیں بنتے تو یہاں جی کالی مرچ ڈالی ہے کوارٹر ٹی سپون اسی طرح نمک ہس بھی ضرور ڈالا ہے اور Rat Billy بھی Brandon Mase سے بھی کم ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کو ہم میکس کریں گے appeared اور اس کا پیسٹ بنائیں گے یعنی کہ ایک طرح سلری مکس کریں گے اور اس طرح پانی شامل کر کے اور اس طرح پانیم کرنا کے تو یہ چھانچے فائدہ ہو جاتا ہے کہ ambiguous نہیں ہوں اور یہ دیکھیں کہ اتنا میں میکس کرتی رہی ہوں کہ یہ دیکھیں ان پیسٹ جاتا ہے اور اس ایسی پỳڑاج کو پیدا ہو گیا ہوں یہ نہ پتلا رکھنا ہے نہ بہت زیادہ ٹھک رکھنا ہے تو یہ دیکھیں جی پالک اور سات دو ٹمارٹر بھی پکے ہوئے تھے تو وہ بھی میں لے آئی جیسے ہی گرمی شروع ہوتی ہے تو فوراں چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اب یہاں جو میں بنانے لگی ہوں جو ریسیپی یہ بہت ہی اچھی بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی نیو ہے میری اپنی کریٹیوٹی ہے اور یہ بہت اچھا لگا ایک دفعہ پہلے میں نے بنایا تھا پھر میں نے سوچا کہ میں آپ انہوں کو بھی بتاؤں اور اس طرح بچوں کے لیے بھی اچھا ہے آپ انہیں پالک کھلانا چاہیں تو اس طرح بھی کھلا سکتے ہیں اس طرح آپ نے ایک پتہ اٹھایا اس کے اوپر تھوڑا سا پیسٹ یہ بیسن کا لگایا اور اس کے اوپر جو آلو کا ہم نے مسالہ تیار کیا تھا وہ ایک ڈڑ چمچ وہ رکھ دینا ہے اور اس کے بعد دوسرے پتے پہ بھی اسی طرح تھوڑا سا بیسن لگا کے اور اس کے اوپر رکھنیں گے یہ دیکھئے تو اتنا اچھا یہ پتہ آپس میں جڑ جاتا ہے اور اس کے اوپر نیچے بھی پھر وہ پیسٹ لگا دیں گے یہ اس طریقے سے یہ جڑ جاتا ہے اس لیے اگر ہاتھ سے نہ بھی جڑا جائے یہ میں ایک بتا رہی ہوں تاکہ جو بلکل پہلی دفعہ بنا رہے ہیں تو انہیں مشکل نہ ہو ادر وائز جب ہم اندر پیسٹ لگا دیتے ہیں اس بیسن کا تو واپس میں یہ پتہ جڑ جاتا ہے تو بیچ میں ہم نے آلو کا مسالہ ڈال دیا یہ اتنے زبردست قسم کے سنیکس تیار ہوئے بہت ہی مزیدار بہت کرسپی اور بلکل ڈیفرنٹ اور دیکھنے میں بھی بہت اچھے خوبصورت تو اس لیے آپ مہمانوں کے سامنے بھی اس کی اچھی جو ایک پریزنٹیشن ہے آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھئے سارا پیسٹ لگا دیا اور یہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی ڈیفرنٹ جو چیز تیار ہوئی ہے تو اس طرح سارے پتے ایک جیسے لیتے جائیں گے اور اگر کوئی پتہ چھوٹا ہے تو آپ دو بھی لے سکتے ہو جب ہم انہیں مزید آگے میں سٹیپ بتاؤں گی جو کرنا ہے تاکہ آپ ویڈیو دیکھتے رہیں اور اس طرح یہ ایک ڈیڑ چھمچ بیچ میں ہم آلو کا جو مسالہ تیار کیا تھا وہ اس میں رکھنا ہے اور اسی طرح اس کے برابر کا پتہ اس میں بھی یہ اسی طرح تھوڑا پیسٹ لگا دیں گے تو فوراں چپک جاتا ہے یہ بہت آسان بھی ہے اور مجھے یہ اتنا اچھا لگ رہا تھا اس کا بنانا بھی اس کا پکانا بھی اور پھر اس کا کھانا بھی تو بڑا مزہ آ رہا رہا ہے اس کا بناتے ہوئے یہ دیکھیں کتنی اچھے آپس میں فوراں جڑ جاتے ہیں تو اسے پیسٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جو پتلا بھی نہ ہو اور بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو تو جو چیز جتنی کم چیزوں سے کم مسالوں سے تیار ہوتی ہے بلکل ایک نیچرل اس کا ٹچ ہونا چاہیے جو چیز آپ بنا رہے ہیں اس چیز کا ذائقہ خراب نہیں ہونا چاہیے اس چیز کی شیپ خراب نہیں ہونے چاہیے تو میرے نزدیک سب سے اچھی ریسیپی وہی ہوتی ہے اور جس کا بنانا بھی آسان ہو جس کا کھانا بھی اچھا ہو یہ میں دو تین دفعہ کر کے بتا رہی ہوں بہت جلدی بھی بنتے ہیں اور بہت مزیدار جو ہے یہ ہمارے جو سپنیچ سنیکس سیار ہوئے تھے موسیقی جس کا پیسٹرہ ڈنڈیاں ہیں وہ میں نے ان کی پھوڑ لی تھی تاکہ مزید آگے پکاتے ہوئے جو مسئلہ نہ بنی اور یہاں پہ میں تھوڑا سا چار پانچ منٹ کے لیے فریج میں میں نے رکھ دیا تھا تاکہ پیسٹ تھوڑا سا اور اس کا ٹرائے ہو جائے اور اس کے بعد پھر پکاوڑوں کے بعد اس کو بھی ساتھ پرائے کر لیا اور بہت جلدی جلدی بھی پرائے ہو رہے تھے اور بہت اچھے کرسپی اور بہت ہی مزیدار کیونکہ اس کے اندر ہم نے آلو کا پیسٹ جو مسالہ ہے وہ ڈالا ہے تو اس نے اس کے پیسٹ کو بلکل ڈیفرنٹ کر دیا ہے کہ جب آپ بائٹ لیتے ہو تو وہ کرسپی ہونے کے ساتھ ساتھ جب موں میں آپ کا وہ آلو کا پیسٹ وہ مسالہ آتا ہے تو بہت ہی مزیدار اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ پیل ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے یہ ضرور ایک دفعہ پنا کے کھائے گا اور پکانے میں بھی ان کو بہت اچھا بہت آسان لگ رہا تھا اور اچھا لگ رہا تھا اور دیکھنے میں بھی بڑا پیارا لگ رہا تھا تو رمزان میں تو چونکہ ڈیلی پکوڑے اور تلنے والی چیزیں تو ہوتی ہیں اس لیے آپ کا اس کا بنانا بھی بڑا آسان ہے آپ پالک چاہے گھر میں ہے یا باہر سے آپ نائیں گے ایک دفعہ ضرور ایسے بنائیں گے یہ دیکھیں کہ تلنے میں بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے اور فوراں فوراں تلتے جا رہے تھے اور اپنے اچھے ایک رسکی اور اندر سے جو والو کا مسالہ ہے بڑا مزیدار لگ رہا تھا تو بلکل یہ ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے ساتھ یہ تیار ہوئے ہیں بہت ہی اچھا لگا تو سوچا کہ آپ نومسا یہ شیئر کرتی ہوں رمزان ہے اس حوالے سے بھی خود بھی بنائیے دوسروں کو کھلائیے ڈیفرنٹ چیزیں اور اپنی کریوٹیوٹی ایک اپنی اس میں شامل کیجئے تو مجھے امید ہے آپ نومسا کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اپنی فیملی فرنڈز میں شیئر ضرور کر دیا کریں اور کومنٹس میں اپنے خیالات پر ازار ضرور کیا کریں کہ کون سی چیز آپ نومسا کو کیسی لگی تو بس اپنی دعاوں میں یاد رکھئے خوش رہیے انجوائی کیجئے اللہ حافظ موسیقی